ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ارتوگر غازی ڈرامے کی کردار حلیمہ سلطان کی ریئر لائف کے بارے میں جانیں گے جو اس وقت پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا اور پوری دنیا میں شہرت حاصل کی آج ہم حلیمہ سلطان کی ریئر لائف کے بارے میں ایسے راز جانیں گے جو کہ آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے ڈراما ارتوگر غازی میں شہرت پانے والی حلیمہ سلطان کا اثر نام اسرہ بیلجک ہے جو کہ 14 اکتوبر 1992 کو ترکی میں پیدا ہوئی ایکٹریس اسرہ بیلجک نے بلکٹ یونیورسٹی انکرا سے انٹرنیشنل لیشن کی ڈگری حاصل کی 2013 میں ڈراما ارتوگر کے لیے جب ترکی کی کئی ایکٹریس نے حصہ لیا وہاں اسرہ نے بھی حصہ لیا اسرہ کی شکل و صورت کے ساتھ اس کی ایکٹنگ ایڈیشن کو بہت پسند آئی اور انہوں نے اس کو شارٹ لسٹ میں شامع کر لیا اس وقت اسرہ کی ایج صرف 18 سے 19 سال کی تھی اب شارٹ لسٹ میں لی گئی ایکٹریس کو دیکھا گیا تو ایڈیشن نے اسرہ کو حلیمہ سلطان کے کردار ادا کرنے کے لیے چن لیا 2014 میں ارتوگر غازی ڈراما کی شوٹنگ شروع ہو گئی اور اسرہ اپنی شوٹنگ میں مصروف ہو گئی اسی دوران ان کی ملاقات ترکی کے مشہور فٹبالر سے ہوئی کچھ ملاقاتوں میں ان کی اچھی دوستی بھی ہو گئی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ پر بلانا شروع کر دیا ارتوگر غازی ڈراما سیریز کے لانچ ہوتے ہی اسرہ بیل جی کو عالی شوہرت حاصل ہو گئی اور دنیا میں بہت مشہور ہو گئی اور انہیں بہت سی فلموں میں کان کرنے کے لیے آفر بھی ہوئی 2017 میں جب اسرہ کی شوہرت آسمانوں پر تھی تو اسرہ نے اپنے وائے پانک کھوکھا طورہ سے شادی کر لی شادی کی تقریم میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی شرکت کی اس کی ایسا وجہ یہ تھی کہ رجب طیب اردوان نے ارتوگر ڈراما بنانے کے لیے کہا تھا اور یہ ڈراما رجب طیب اردوان کو بہت پسند آیا جس کی وجہ سے رجب طیب اردوان نے اسرہ کی شادی میں شرکت کی شادی کے ہوتے ہی اس کے اپنے خواہن سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے جہاں شادی سے پہلے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے جون 2019 کو انہوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی اور ان کا میڈیا پر چرچہ ہو گیا ان کے میڈیا پر چرچہ ہونے کی ایسا وجہ یہ تھی کیونکہ یہ طلاق صرف دس منٹ میں ہو گئی کیونکہ جب بڑی ایکٹریس لوگوں کی طلاق ہوتی ہے تو یہ جائداد کی بنا پر ہوتی ہے لیکن ان کا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا ارطور غازی ڈراما میں علیمہ سلطان کا کردار ہونے والے لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ علیمہ سلطان اصل لائف میں بھی ایسی ہی ہوں گی لیکن یہ مہد ایکٹریس ہیں لیکن یہ لائف میں اس کے برعکس ہیں کیونکہ اس نے پیسے لے کر اس کردار کو نبھایا ہے یہ ایسا زندگی میں ایسے ہی نہیں یہ ایسے پاکستانی ایکٹریس ہیں اسی طرح یہ چھوٹے کپڑے بھی پہنتی ہیں اس ایکٹریس ایسرا کو وارٹر سکیٹنگ گانے اور جیم بہت پسند ہے اور یہ ان کا ہو بھی ہے انسٹاگرام پر اس کے فالورز کی تعداد چودہ لاکھ جا یہ ڈراما لانچ کیا گیا تو اس کے تعداد پچیس لاکھ تک ہو گئے انسٹاگرام پر ایسرا نے ایک بےہدہ تصویر اپلوڈ کی جس پر لوگوں نے بےہدہ کومنٹ کیے جو بعد میں ایسرا نے اپنے کومنٹ کو ہائٹ کر دیا تھا موسیقی